جوتی کا نقش نالین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے اور سمہ استغفراللہ سمہ استغفراللہ ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر السلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ میں آپ کی جوتی پہ آپ کی ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ایمان لی جائے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے یہ توہیم نہیں دور کیا ہے کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکال لے اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتوہ لگے گا طابعین کی جماعت پہ کیا فتوہ لگے گا اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا پھر میرے بعد آنے والا پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں شریعت والوں کا محمد کریم کا دور صحابہ کرام کا دور طابعین اعظم کا دور یہ بہترین ادوار تھے کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے یہ بھنگڑے نہیں ڈالے یہ مکہ مدینہ کے مادل بیت اللہ اور مسجد نبوی کے مادل نہیں بنے چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا نکلی داڑیے نہیں لگی چمٹے نہیں بجے گانوں کے رخص نہیں ہوئے ڈال گانے دھمال یہ نہیں ڈلی تو یہ خوشیہ نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک بعض لوگوں پہ کیا ودوہ لگاؤ گے فرماتے ہیں چاند رات کو چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدے ہیں دو عیدے ہیں کس نے دی ہیں اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے دو عیدے پسند کی دو دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولنہ علیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے ہیں یہ دو عیدے ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں تین بار اس طرح اعلان کرو کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو ربیل اول کا چاند نظر آ گیا ہے چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے ربیل اول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو کیا حضرت بیلال نے یہ اعلان کیا ارے تم بیلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو کیا تم صدیقی اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو کیا تم ابو حریرہ سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو وہ ابو حریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو حریرہ اس سے محروم ہو جائے کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے کیا کبھی صحابہ نے بارہ ربیل اول ربیل اول کا چاند دے کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا اپنے گھر دکان مسجد پر بارہ عدد یا کم از کم ایک سب چھنڈا یا کم ربیل اول سے لے کر سارے مہینے لے آئے اپنی مسجد گھر دکان کارخارہ وغیرہ پر بارہ عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز سبز پرچم ربیل اول نور شریف کی چاند دلات سے لے کر سارا مہینہ لے رہیے حریف سے ثابت ہے کس صحابی نے لہرایا نبی نے کس کو جھنڈے بنا بنا کر دیئے اگر یہ جھنڈا لہرانا سواب کا کام ہے اگر جشن عید ملاد النبی سواب کا کام ہے اجر کا کام ہے تو بتائیے اجر و سواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا شریعت بیان ہو گئی اگر یہ اجر و سواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتا لگی نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتا تھی بس، ٹرک، کار، رکشہ، سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے بسو ویگلوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، دکشوں، لیڑیوں، گھوڑا، گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرجم خرید کر باندھیجئے اپنی سائیکل، سکوٹر اور کار پر بھی لگائیے سگے مدینہ، سگے مدینہ، الیاس قادری اطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں الحمدللہ، سگے مدینہ وفیہن ہو بھی حد تل امکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے مولنہ صاحب ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں آپ اپنے گھر پر ایک جھنڈا نہیں ہزار جھنڈے لگا لیں لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پر جھنڈا لگایا ہو نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پر جھنڈا لگایا ہو میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو ایک حدیث آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں پر بارہ جھال رہیں یا کم از کم بارہ بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغہ کریں یہ چراغہ نبی کے کس صحابہ اپنے گھر پر بارہ جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم بارہ بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی بارہ دن تک خوب چراغہ کی اگر یہ چراغہ کرنا باعث عجر و ثواب ہے اگر یہ چراغہ کرنا اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو سارے علاقے کو سبز سبز جھنڈوں ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے فضا میں بارہ میٹر یا حسب سباد پرچم لہرائیے بارہ دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگ بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے بڑے شہر میں ہر علاقہ یہ مشاورت کا نگران قصبے والے قصبے میں بارہ دن تک ہوتا نہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنت وبر اجتماعات مناقض کیا نبی کے صحابہ نے کیے ایک ہی سوال نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا مشرقین کی بستی میں جاؤ ان کو پیغامِ توحید دے کر آؤ وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی نبی کا بیغام دیا تھا قولو لا الہ الا اللہ یہ نغمہ ان کو سنایا تھا ایک مشرق نے پیچھے سے آ کر نیزہ کا وار کیا تھا اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا فزدو بی رب کعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ارے جو مر جانا عطاعتِ رسول میں کامیابی جانتے تھے کبھی انہوں نے بھی بارہ بارہ میٹر کے جھنڈے لگائے بلب لگائے اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم رب الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر بارہ رب الاول تک یہ بارہ دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے اس میں محفلِ ملاد قیام ہوا گیا رب الاول کی شام کو یا بارمی کی شب کو استقبالِ عید ملاد کی نیت سے غسل کیجئے ربی عن نور شریف کی شام کو ورنہ بارمی شب کو استقبالِ عیدِ ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے ہو سکے عید کا غسل کرنا سننے سے ثابت ہے یا نہیں عید کا غسل جمعہ کا غسل یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی میں فرمایا ہو عید ملاد کی رات کو یا صوبہ کو گیارویں کی شام کو یا بارویں کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید ملاد النبی کوئی ایک حدیث ایک حدیث زیادہ نہیں ایک حدیث کا سوال ہی ہو ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے میرے نبی کے کسی صحابی ایک صحابی کا عمل ہی پیش کر دو ہو سکے تو ان اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس امامہ سبز ٹوپی کتھئی رنگ کی چادر جیب کا رومال ہاتھ کی گھڑی قلم چپل اتر کی اتر کی شیشی یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیے سفید لباس امامہ سربنگ ٹوپی کتھئی چادر جیب کا رومال چپل تسمی پتر کی شیشی ہاتھ کی گھڑی کلم کافلہ پید وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے اس سال بہنے بھی اپنی ضرورت کی جو جو ارشیاء ممکن ہو وہ نئی لیجئے عید پہ حدیث میں حکم ہے نا نیا لباس پہنو کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف سترہ دھلا والی لباس پہنے عیدوں پہ عیدوں پہ لباس لیا پہننا دو عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے سر آنکھوں پہ ہے مانتے ہیں لیکن یہ عید ملاد کے لیے نیا لباس اور سار استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں بارمی شب اجتماع میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کریں بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں بارمی شب اجتماع ملاد میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنے آنکھوں میں سبز سلز پرچم اٹھائیں درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کیجئے بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے اور عید ملتے رہیے عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی تقبل اللہ منہ و منک یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں عید پر دوسرے کو دعا دینے کی اب سوچئے جو نبی ان دو مسلمانوں کی دو عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے یہ تعلیم یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے عید ملاد النبی تو عیدوں کی عید ہے آج تو ہے عید عیدہ عید ملاد و نبی مرہبا بولو مرہبا بولو جھوم کر بولو مرہبا بولو لادو نبی تو بی بی ہے آج تو ہی دی دی دا دا دی لادو نبی بر بر حبا بر بر حبا بر حبا جھوم کر گئے بر بر حبا بر حبا جھوم کر گئے بر بر حبا ہمارے بیٹے بیٹے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روضہ رکھ کر اپنا یومِ ولادت مناتے رہے آپ بھی یادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا علیہ وسلم قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روضہ رکھ کر یومِ ولادت مناتے رہے آپ بھی روضہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوسِ ملاد میں شریک ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی اس دن میں پیدا ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعیرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا تو نبی تو ہر سنوار کو ہم ہر پیر کو مناتے تھے آپ سربارہ بلوں کو کیوں مناتے ہیں ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے جلوس نہیں نکال سکتے تھے چراغہ نہیں کر سکتے تھے جھنڈیہ نہیں لگ سکتی تھی اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لئے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو کہتے ہیں جشن عید ملاد منانے کے لئے نیت کریں اب نیت کیا ہے کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لئے نیت کرنا شرط ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے انما العمال بن نیات کے سارے عملوں کا دورمدار نیت پر ہے جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت کرنا ضروری ہے جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے ثواب کی نیت کیلئے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے ہم نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یا نہیں کیے کوئی کام نبی نے چھپایا تو نہیں سارے بیان کیے جس کام سے عجر ملتا ہو جس کام سے سوا ملتا ہو جو کام جنت میں لے جاتا ہو نبی اس کام کو چھپا کر نہیں گئے بتا کر گئے اگر جشن عید ملت منامہ ثواب ہے عجر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی کیوں جی ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں کسی کا قیدہ ہے